پھر فرما اِنَّمَا يَسْتَعْدِنُكَ الَّذِينَ اللَّهِ يَمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بے شک آپ سے تو اجازت مانگیں گے وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتے نہیں اشارہ منافقین کی طرف کہ ان کا ایمان محض زبانی کلامی رسمی ایمان ہے حقیقی نہیں ورطابت قلوبہم اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ پھر وہ اپنے شک میں متردد ہیں تردد کہتے ہیں آنے جانے کو یعنی کبھی ایمان کی طرف آتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف جاتے ہیں ایمان اور کفر کے بیچ میں ڈاوان ڈول ہیں کبھی در جھکتے ہیں کبھی در جھکتے ہیں اس کے برق سورة الحجرات میں سچے مومنوں کی صفت کیا بیان کی گئی کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ کہ سچے مومن کون ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے شک نہیں کیا کیونکہ کامیابی کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں نمبر ایک مقصد بالکل واضح انسان کے سامنے نمبر دو اس مقصد کے لیے بھرپور کوشش کرنے والا ہو پوری کی پوری اور اپنی پوری صلاحیت اپنا جان مال ہر چیز لگا دے اور اگر انسان کے اندر مقصد واضح نہیں اور وہ اپنے مقصد کے بارے میں شک میں ہے متردد ہے ڈاما ڈول ہے تو پھر اس کے لیے وہ کوئی بھی ایفرٹ نہیں لگا سکتا اور پھر جب تک انسان کسی بھی مقصد کے لیے مسلسل کوشش نہ کرے تو انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان چونکہ ایمان ان کا مضبوط تھا کوئی شک نہیں تھا ان کو لہٰذا اپنے مال بھی لگایا اور جانے بھی لگائیں یہی لوگ دراصل سچے مومن ہیں تو سچے مومن دین کے معاملے میں تو زبزب کا شکار نہیں ہوتے متردد نہیں ہوتے ڈاما ڈول نہیں ہوتے کروں کہ نہ کروں اچھا کر لیتی ہوں سواب ہوگا اچھا نہ کرے تو ابھی کچھ نہیں ہوگا نہیں جب تک یہ یقین نہ ہے کہ نہ کرنے کا نقصان ہے اس وقت تک آپ کرنے کا بھی پوری طرح حق دانی کر سکتے پھر منافقین کا مزید حال بتایا گیا پیچھے میں آپ کو بتایا تھے کہ سورت کو سورت الفادحہ بھی کہا گیا رسوا کرنے والی القاشفہ بھی کہا گیا منافقین کے حال کھولنے والی تو اب آپ دیکھیں کہ ان کا حال کس کس طرح کھل رہا ہے نا